حقیقت یہ ہے کہ اس وقت سلامباد میں ٹیماتر پانچ سو روپے کلو بک رہا ہے آلو چار سو روپے پیاز تین سو روپے ہائیپر انفلیشن والا ماحول ہے معیشت شدید متاثر ہو رہی ہے اور میں حیران ہوں کہ سٹاک مارکٹ آل ٹائم ہائی ہے ڈسکیشن کریں گے ڈاکٹر زبیر میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر زبیر احمد تانکیو سو بری مچ فور ایر پریشیس ٹائم ڈاکٹر زبیر اس وقت جو اکنومک سیچویشن ہے سٹاک مارکٹ آل ٹائم ہائی پہ ہے پولٹیکل انسرٹینٹی اروج پر ہے زبیر خان صاحب سیڈلی جو فنڈمنٹلز ہیں سٹاک مارکٹ کے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں ایکسپلین کریں کہ پاکستان آدھے سے زیادہ بند پڑا ہوا ہے وزیر خزانہ ٹی وی پہ آکے کہہ رہا ہے روزانہ دو سو عرب کا نقصان اکانومی کو ہو رہا ہے اور سٹاک مارکٹ آل ٹائم ہائی پہ ہے زبیر خان صاحب یہ جو سٹاک مارکٹ کی جو پرفارمنس ہے جو تمام معیشت سے برعکس ہے یہ پاکستان کی دو مختلف کہانیاں ہیں ایک امیروں کی اور ان لوگوں کی جن کی بہت اثر رسوخ ہیں جن کی حکومتیں ہیں اور کچھ سیکٹرز کی جنہوں نے باقی پاکستان کو لوٹا ہے اب یہ بے تہاشا پیسہ جو حکومت خرچتی ہے اور بے جا خرچ رہی ہے زیادہ تر سوتھ خوروں کو دے رہی ہے انٹرس پیمنٹ کے ذریعے کئی کھرب روپے اربوں روپے کی بات ہے کئی کھربوں روپے دیے جا رہے ہیں لوگوں کو یہ پیسہ سارا سٹاک مارکٹ میں جا رہا ہے جہاں پر نئے سٹاک تو ہیں نہیں اور نئے کمپنیوں کی کوئی پرفارمنس بڑھتی جا رہی ہے جب ایکنومک گروت ہی نہیں ہے تو وہ کمپنیاں کیسے پرفارمنس کر رہی ہوں گی یہ ایک سطح بازی ہے یہ یہاں پر اس کو بڑھائے جا رہا ہے دوہزار پانچ میں بھی ایسا ہوا تھا جب وہ سٹاک مارکٹ کریش ہوئی تھی اس وقت بھی مجھے اپوائنٹ کیا تھا پرائیم منسٹر نے اس وقت شوکت عزیز دے آن ای کمیٹی کے اس کو انویسٹیکیٹ کرے اس کو بڑھائے جاتا ہے اور اب بھی آپ دیکھیں کہ اس کو اچانک ایک گرے گی چھوٹے انویسٹر جو ہیں وہ بیچارے اس میں پتے رہ جائیں گے جو بڑی مچھیہ ہیں وہ تو اپنا پروفٹ لے کر نکل جائیں گی جو غریب عوام ہیں ان کی دنیا تو یہی ہے جو آپ نے فرمایا کہ وہ تو تمارٹر پیاز نہیں خرید سکتے ان کی دنیا اور ہے یہ حکومت ایک پروپیگینڈر شروع کیا ہوا ہے کہ انفلیشن کنٹرول ہو گئی ہے انفلیشن مانٹری پالیسی کے ذریعے تو کنٹرول نہیں ہوئی انہوں نے کسانوں کے موں سے ان کی روزی کھینچ دی ویڈ کی قیمتوں کو زبردستی کم کیا آج بھی دوزار دو سو دوزار پانسو پر بکتا ہے جبکہ کسان کو کندم کی اگانے کی جو قیمت ہے وہ تین ہزار روپے مند بنتی ہے وہ پیچارے اپنے اخراجات کو پورا نہیں کر سکتے دیکھیں یاد رکھئے کہ پاکستان کی غربت کی جو پیسٹر زیادہ لوگ ہیں وہ جرائی علاقوں میں وہ رورل ایریز میں دی علاقوں میں رہتے ہیں اور وہاں پر جو غربت کی حالت ہے اور ان پر جو گزر رہی ہے اس کا کوئی مثال نہیں ہے یہ یہاں کی اربن ایلیٹ ہے جو پڑے پہلے ریسٹورٹ دیکھیں لاہور، اسلامباد، کراچی کے وہ پڑے ہوئے ہیں ان میں تو پیٹنی کی جگہ نہیں ہے لیکن جو غریبوں کی دنیا ہے وہ آج سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ساری سڑکوں پر لوگ نکلے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سٹاک مارکٹ میں کھرپ اور روپے نہیں بنا رہے جو حکومت کے ان بڑے بڑے جو کانٹریکٹ ہیں اس میں پیسے نہیں بنا رہے جو سود کے ذریعے کھرپ اور روپے نہیں بنا رہے یہ ہے حالت پاکستان کی جو حالت ہے وہ دانے ہیں ہمارے آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا معاشی آوٹلوک سر کیا کوئی آنے والا وقت بہتر ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اور میں برمید ہوں آج جو میں نے دیکھا ہے کہ عوام آخر تنگ ہو کر نکل آئے ہیں اس سے اور کیا بڑی نشانی ہو سکتی ہے کہ اتنے ظالمانہ حکومت جس نے اتنی تشدد کیا اپنے عوام کی اوپر آخر وہ آ رہے ہیں پر بیسول پروٹیس ان کی اوپر چالیس ہزار پولیس کی فور جنہیں کھڑی کر کے ان کے پر گیر گیس اور وہ پھینک رہے ہیں اور اس کے باوجود وہ اس کو وہ کر کے دو دن کے سفر میں وہ ڈیڑھ گھنٹے کا راستہ دو دن میں انہوں نے تیہ کیا وہ پہنچ رہے اسلاحباد میں میں بڑا پور امید ہوں کہ پاکستان کی جو جو یوت ہے وہ انشاءاللہ پاکستان کی جو ایکسپلوائٹرز فاشن سٹیٹ ہے اس کو اٹھا دیں گے انشاءاللہ ڈاکٹر زبیر خان 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 جزاک اللہ خیر ڈاکٹر زبیر کے یہ تو لگے کہ جی کوئی ہنمل پی ٹی آئے جو اعتجاج حلے پی ہو ہنمے جی زریعے ملک جو مستقبل بہتر تھی دو جریخے بیا حلکہ اڑا بھی ہیں جی کے سمجھن تاکہ پی ٹی آئی ہی وجہ ہے اصل ملک جیتا بھائی جی خیر یہ تو وقت ہی بدھائیں گو اچھا آئے صورتیال تھی دی اچھا نوارے ڈین میں پروگرام جو اقتمام تو تھی پہنچو فیڈباک سوشل میڈیا ضرور دی جو انتل نیکس ٹائم خیال